اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ آج ہم بات کریں گے ڈے اور نائٹ کی سکن کے روٹین کی اوپر جس میں اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ڈے کی کیا سکن کے روٹین ہونی چاہیے نائٹ کی کیا سکن کے روٹین ہونی چاہیے کیا چیزیں ہم نے پہلے مطلب سٹپ جو چیزوں کا ہے وہ پہلے کرنا ہے کون سا سٹپ جو ہے وہ بعد میں ہوگا ڈے کی بات کرتے ہیں جو بھی کلنزر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اس سے آپ نے اپنے فیس کو کلنز کر لینا ہے میں آرڈنری کا بھی کلنزر استعمال کرتی ہوں اور آج کار میں ڈرما کلین کا بھی استعمال کر رہی ہوں اس کے بھی بہت اچھے ریزرٹس ہیں فیس کو کلنز کرنے کے بعد آپ نے ٹونر استعمال کرنا ہے میں یہ آرڈنری کا گلیکولک ایسیڈ ٹونر استعمال کر رہی ہوں ٹونر کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کون بال کے اوپر آپ نے اس طرح سے ٹونر کو اپلائے کر لینا ہے فیس کو کلنز کرنے کے بعد اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر اس طرح ٹونر لگا لینا ہے ٹونر اپلائے کرنے کے بعد جب ٹونر ہلکا سا ڈرائے ہو جائے نمی اس میں باقی ہو تب آپ نے کیا استعمال کرنا ہے ہارلرونک ایسیڈ میں یہ آرڈنری کا ہارلرونک ایسیڈ استعمال کر رہی ہوں یہ آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے ہارلرونک ایسیڈ کے بعد باری آ جاتی ہے کسی بھی سیرم کی جو بھی سیرم آپ لوگوں نے لگانا ہے نائسینڈ مائل لگا لیں یا وٹیمن سی لگا لیں نائسینڈ مائل اور وٹیمن سی آپ لوگ اکٹھا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو یاد رکھئے گا میں ایک دن نائسینڈ مائل لگاتی ہوں ایک دن میں وٹیمن سی لگاتی ہوں فیس کلینز بھی ہو گیا ٹونر بھی لگا لیا ہیلرونک ایسٹر بھی لگا لیا سیرم بھی لگا لیا اس کے بعد باری آ جاتی ہے موسچرائزر کی جو بھی موسچرائزر آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یا آپ لوگ استعمال کرتا ہے موسچرائزر آپ نے نیلا ہے میں سیراوے کا بھی استعمال کرتی ہوں اور آرڈنری کا بھی میں استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جو سوٹ کرتا ہے آپ لوگ وہ لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ نے اپلائے کر دیا اب باری آ جاتی ہے سنسکرین کی سنسکرین میں آج کل جو استعمال کر دی ہیں اسپیکٹرہ بلوک کی ہے یہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی اس کے مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملے تھے اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے اور لاروشے پورزے کی میں یہاں پر استعمال کر رہی تھی آپ لوگ کو جو بھی سوٹ کرتی ہے آپ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں سنسکرین اپلائے کرنے کے بعد جو ہماری مارننگ کی سکن کی روٹین ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا ہے آپ نے صرف چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ہٹیز کو لگانا ہے کلنزر کے بعد آپ نے ٹونر لگانا ہے ٹونر کے بعد باری آ جاتی ہے ہالرونک ایسٹ کی ہالرونک ایسٹ کے بعد آپ نے لگانا ہے سیرم موسٹرائزر موسٹرائزر کے بعد باری آ جاتی ہے سنسکرین کی ٹھیک ہے اس میں سے آپ کوئی چیز سکپ کرنا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ٹونر اپلائے نہیں کرنا ٹونر کو آپ نکال سکتی ہیں لیکن موسٹرائزر سنسکرین یہ دو چیزیں آپ نے لازمی لازمی لگانی ہیں ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں گی آپ نے پہلے والی پروڈکٹ کو ہلکا سا ڈرائے ہونے دینا ہے اور اس کے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے نیکس پروڈکٹ جو ہے وہ اپلائے کرنی ہے اپنے فیس کے اوپر آپ نے ایک دم سے دوسرے پروڈکٹ کو اس کے اوپر ہی اپلائے نہیں کر دینا ہے جب تک وہ سوکے گی نہیں یہ ہوگی ہماری مارننگ کی کن کیا روٹین اب باری آ جاتی ہے نائٹ کی نائٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے نائٹ میں بھی آپ نے اپنے فیس کو کلنز کرنا ہے ڈبل کرنزر آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ لوگ ڈیلی بیسیز پر میک اپلائے کرتی ہیں یا آپ کا گھر سے باہر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے ڈرٹ ہو جاتی ہے فیس کے اوپر اگر آپ گھر میں ہی ہوتی ہیں تو آپ ہفتے میں دو بار دبل کرنز کر لیں لیکن اگر آپ میک اپ وغیرہ استعمال کرتی ہیں تب آپ نے ڈیلی اپنے فیس کو ڈبل کلنز کرنا ہے ڈبل کلنز کے بعد آپ نے اپنے فیس کو کلنز کر لینا ہے ٹھیک ہے فیس کو کلنز کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے ٹونر کی ٹونر لگانے کے بعد آپ نے لگانا ہے ہائلرونک ایسید ہائلرونک ایسید کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے رٹینول جو کہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو رٹینول سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ بکو جی آئل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ رٹینول جو ہے وہ ہر کسی کی سکن کو سوٹ نہیں کرتا ہے ایریٹیٹ کرتا ہے تو اس کا الٹرنیٹ ہے بکو جی آئل آپ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں رٹینول کے بعد باری آ جاتی ہے موسچرائزر کی اس کے بعد آپ نے موسچرائزر لگانا ہے تو یہ جی تھی سمپل سی روٹی ہماری دے اور نائٹ کی ضرور آپ لوگ اپنی سکن کیر کیا کیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی سکن کا خیال نہیں رکھیں گے ہماری سکن کی جو خوبصورتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی جھوڑیاں ڈلنا شروع ہو جائیں گی لاف لائنز آ جائیں گی ڈارک سپورٹس ہو جائیں گے اگر ہم اپنی سکن کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ لوگ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کریں بشک اپنی سکن کیر روٹین کو سمپل سا رکھ لیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ اپنی سکن کیر روٹین میں جس سے آپ کی جو سکن ہے وہ اچھی اور خوبصورت رہ سکے تو اب میری سکن دیکھ لیں میں نے ابھی یہ ہلکی سکن کیر روٹین کی ہے اپنی مارننگ کی الحمدللہ کافی بہتر ہے یہ ایک پمپل بچارہ پتہ نہیں کہاں سے بھٹکا وہ آگیا نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے آنے کا یہ بھی آ سکتے ہیں آتے جاتے موسم کے ساتھ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اجازے دیجئے اللہ حافظ